اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹ و ملکم بیک تو امیس ان ماتھمیٹیشن یوٹیوب چینڈل سوڈنٹ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریویس لیکچز کے اندر ہم لوگ جانا وہ ڈیری بیٹیو کی ڈیفرنٹ ڈولز کی بات کر رہے ہیں تو پریویس لیکچز کے اندر میں نے پاور رول کی بات کی اس کو ایکسپلین کیا اس کے فارمولے کے بارے میں ڈیفرنٹ ایکزیمپلز لے کے اس کو سالو کیا اس کے بارے میں نے پرادر رول کی بات کی میں نے کوشنٹ ڈول کی بات کی اگر آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک جانا وہ ڈسکریپشن کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں پہ آئی بٹن میں بھی جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو مارے پاس رول ہے وہ بیسیکلی مارے پاس ہے چین رول چین رول باقی جانا رول جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ کمپوزٹ فنکچنز کا ڈیری بیٹی فانڈٹ کرنے اگر تک دیکھیں گے تو آپ کو ایچ ڈیوڑ کے حوالے سے کلیر ہو جائے گا کہ چین رول کیا ہوتا اس کی ڈیفنیشن کیا اس کا فارمولہ کیا اور اس کی ایک اگزیمپل کو لے کے بھی میں جانا وہ آپ کو الیبوریٹ کروں گا واضح کر دوں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں ابھی تک اپنے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیٹن کو بھی پریس سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس میں جب اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آتا ہوں آپ کو اس کا نوڈکیشن مل سکے تو اگر سکرائب کرتے ہیں آج کا لیکش ہے تو دیکھیں جی چینلوڑ کے حوالے سے آج کے لیکش سبسکرائب اس کی ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں ڈیفنیشن کے بعد اس کے فارمولہ کی بات کریں گے پھر میں جانا وہ مزید اس کو آگے لے کے چلوں گا تو سبسکرائب ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں ڈیفنیشن بھی اس کی جانا بلکل ویسے کی ویسے جیسے ہم پریویس لیکش کی بات کر چکے ہیں تو کہتا ہے جی ان کیلکولس یہ کیلکولس بھی کہہ سکتے ہیں پھر کہلیں ڈیفرینشیشن ان کیلکولس دی چینلوڑ آپ لوگا اگر نوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ نوڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس لیکش کو دیکھنے کے بعد اس کا سکرین شوٹ بھی نہیں سکتے ہیں ان کیلکولس دی چینلوڑ ڈیز آ فارمولا یوزڈ فارمولا ہے جو استعمال ہوتا ہے یوزڈو فائنڈ دی ڈیریویٹیو 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 کنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کس کا آپ ایک کمپوزیٹ فنکشن کا کمپوزیٹ فنکشن آپ کے پاس اگر آ جائے تو اس کا ڈیریویٹیو آپ لوگ کیسے فائنڈ ڈوڈ کریں گے اس کا ڈیریویٹیو آپ لوگ اوویسلی جانب وہ چینڈ ڈوڈ کو لگا کر ہی فائنڈ ڈوڈ کریں گے اب دیکھیں کمپوزیٹ فنکشن یہاں پہ کیا ہوتا ہے میں کمپوزیٹ فنکشن کو بھی بتاؤں گا کمپوزیٹ فنکشن کو سمجھانے کے لیے کہ اگزیمپل بھی دوں گا لیکن اس سے پہلے ہم بیسیکل اس کے فارمولے کی بات کرتے ہیں فارمولے کی بات کرنے کے بعد جانب ہم اس کی باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں تو فارمولے جانب وہ یہاں پہ آپ کو دو طرح کے اس کے لکھ دیتا ہوں چینڈ ڈوڈ کے تو دونوں طرح کے جانب وہ فارمولاز کو یوز کر کے میں آپ جانب آپ کو ایکزیمپل کر کے دکھاؤں گا بتاؤں گا تاکہ ایچ اور ایولی تنگ آپ کو کلیر ہو جائے تاکہ نیکس جس طرح کی بھی ایکزیمپل آپ کے سامنے آئے آپ کو جانب وہ سمجھ آ جائے کہ بیسکل ہم لوگ جانب وہ کیسے اس کا دیریوٹی فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کا جانب وہ بیسکل ہی فارمول آتا ہے یہاں پہ لکھیں اگر آپ کو کہہ دیں جی دی اوبر دی ایس فائنڈ کریں دی اوبر دی ایس فائنڈ کریں تو اس کے اندر جانب وہ بیسکل ہی آپ کے پاس دو ویریبلز نہیں ہوتے لیٹ سپوز کہ اگر آپ کو یہ فنکشن دیتا ہے کہتا ہے جی y is equal to x square y is equal to x square آپ کے پاس آ گیا تو اس کا جانب derivative آپ کے نکالنا ہے x کی respect سے dy over dx تو اس کا derivative over 2x لیکن جانب وہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا جانب وہ اس کے اندر 3 variables use ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے فرض کیا کہ وہ کہتا ہے dy over dx is equal to cause v اب دیکھیں یہاں پہ جو variable use ہو رہا وہ v use ہو رہا لیکن وہ derivative کس کی respect سے مانگ رہا x کی respect سے مانگ رہا وہ کہتا ہے جی dy over dx is equal to cause v اب cause v کے ساتھ جو v والا variable use ہو رہا ہے ہم v کی respect سے derivative نکال لیں تو اس کا جاگہ minus sign v لیکن وہ کہہ رہا جی آپ نے derivative نکال لیں x کی respect سے تو یہاں پہ دیکھیں جو cause v کے ساتھ جو v والا variable اس نے use کیا یہاں پہ تو ہم لوگ obviously پھر یہاں پہ ایک chain rule کا فارمولہ استعمال کرنے کے دوران ہم ایک third variable v کا v variable introduce کروائیں گے تاکہ ہم لوگ change rule کو apply کر کے اس question کا derivative نکال سکیں اس function کا اس composite function کا derivative نکال سکیں میں جب آگے examples دوں گا آپ کو ساری ساری باتیں سمجھ آ جائیں گے ابھی میں آپ کو verbal ہی بتا رہا ہوں بعد میں جانب میں آپ کو یہاں پہ proof کے ساتھ بتاؤں گا تو کہتا ہے dy over dx تو آپ نے dy اوپر ویسے کا ویسے لکھا اور اس کے پٹے میں وہ ویریابل جو آپ نے introduce کروانا کوئی بھی لکھ سکتے ہیں u لکھ لیں v لکھ لیں x x تو نہیں یہاں بھی لکھ لیتے ہیں v لکھ لیتے ہیں dy over dv اور اوپر بھی dv آئے گا dv over پھر نیچے dx آ رہے گا یہ ہے جی chain rule کا basically formula اب دیکھیں یہ dx اور یہ dy ہے اگر میں dv اور dv یہاں پہ لکھ دیا یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ multiply بھی کروا دیا divide بھی کروا دیا اب میں ڈی وی کو ڈی وی سے cancel کرتا ہوں تو پھر ماں رہے پاس ڈی وی او ڈی x ہی باقی بچے گا کوئی بھی چیز جانب اس میں اضافہ نہیں ہوا تو یہ جانب بیسیکل ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ایک y variable x variable تھا ہم نے 3rd variable v یہاں پہ introduce کروایا chain rule کو ہم جب آگے example کریں گے اس کے اندر formula apply کریں گے آپ کو each and everything clear ہو جائے گی دیکھیں جی بات کرتے ہیں اس کا ایک اور formula یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو اس طرح سے بھی چانب آپ کے پاس یہاں پہ آسکتا ہے میرے پاس یہاں پہ formula لکھا ہوگا d over dx f into g of x یہاں پہ دیکھیں جی کہتا ہے جی اگر آپ کے پاس اس طرح سے آجائے d over dx f into sorry d over dx f into یہ ہے جی آپ کے پاس طرح سے آجائے g of x میں دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں ہاں جی تو اس طرح سے جی اگر آپ کے پاس آجائے function f into g into x تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے اس کا derivative لیں گے کس طرح chain rule لگائیں گے تو آپ لوگ کریں گے جی پہلے f prime of g of x f prime of g of x اور پھر جی نا وہ اس function کا دوبارہ derivative لیں گے g prime لگا سکتے دونوں فارمول لگانے پہ آپ کا answer سیم ہی آئے گا کہتے اگر اس طرح سے function آجائے آپ کے پاس d over dx اس کو اس طرح سے کر لیں آپ لوگ اس طرح سے کر لیں کچھ اس طرح سے آپ کے پاس function آجائے یعنی کہ ایک function کے اندر دوسرا function mix ہے intermix ہے آپ جانب function اس طرح سے mix آجائے تو آپ لوگ کیسے اس کا derivative فائنڈ کرتے ہیں تو دیکھیں دوسرا سے آجائے d over dx f g f کے اندر بھی function موجود ہے جو g x پھر کیا کریں پہلے جانب اس سارے function derivative لیں f g x اور پھر اس کے اندر جو function موجود ہے اس ہوتے ہیں تاکہ آپ پہلے clear ہو جائے اور اس کے بعد جانب ہم لوگ composite functions کی بات کریں پہلے اس کے بعد ہم لوگ اس کی example لے کے آپ کو apply کر دکھا دیں گے تو composite function میں نے آپ کو کیا بتایا ہے جو ایک function کے ساتھ دوسرا function ایک function کے اندر دوسرا function بھی mix ہوتا ہے جس طرح سے فرض کی ہم لے لے تو میرے پاس موجود ہے f x 3 x 2 کہتا ہے f x is 3 x 2 اور ایک میرے پاس function g x x 5 x 5 دو جنب الگ الگ سے function separate f x 3 x 2 g x 5 5 اب یہ composite function کیسے بنے گا اگر میں اس کو کٹھا کار لکھتا ہوں f of g میں اس کو f g بنا دیتا ہوں f g کو لکھ سکتا ہوں f g of x یہ کچھ اس طرح سے ہوگا f g function f کا f کی اندر g function میں یہاں پر mix کر دیا تو یہ جانا وہ کیا کریں گ یہاں پہ آ چک ہے تو g f x آپ کے پاس x 5 g x 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 لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ basically یہ سارا آپ کے پاس x ہے اس کو سارے کے سارے کو آپ لوگ x consider کریں یہ دراصل کیونکہ f x x x g x 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 اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے یعنی کہ g کے اندر جانا وہ f والا فنکشن موجود ہے تو پھر g والے فنکشن کے اندر ہم نے f والا فنکشن پوٹ کر دیں گے تو g والا فنکشن یہ x پلاس 5 ہے تو x کی جگہ پہ یہ سارا فنکشن پوٹ کریں گے f والا x کی جگہ پہ پوٹ کریں گے 3x پلاس 2 تو پوٹ کریں جی 3x پلاس 2 اس کے بعد یہ پلاس 5 ہے تو پلاس 5 یہاں پہ آ جائے گا تو یہ کیا بنے گا آپ کے پاس g آف f آپ کے پاس کیا بن جائے گا 3x پلاس 7 بن جائے گا یہ آپ کے پاس جانا وہ کمپوزٹ فنکشن کی فارم بن چکی ہے کہ ایک فنکشن کے اندر دوسرا فنکشن بھی یہاں پہ پہنے مکس کر کے رہا ہم لکھتی ہے اب یہ تھا کمپوزٹ فنکشن کی چھوٹی سی جانا وہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ہائیلائٹ کر کے بتایا کہ کمپوزٹ فنکشن بیسکلی کیا ہوتے ہیں اب ہم ایک جانا وہ ایکزیمپل کو لے کے ایک بہت ہی کلیر لی ایکزیمپل کو لے کے چین ڈوڈ کو اپلائی کریں گی ایک دفعہ یہ والا فارمول اپلائی کروا کے دکھاؤں گا ایک دفعہ یہ والا فارمول اپلائی کرواں گا آپ لوگ دیکھیں گے کہ دونوں کان سا جنب وہ بلکل سیم آئے گا اب دیکھیں یہ ایکزیمپل کی بات کرتے ہیں کہتا ہے y is equal to cause v اور v is equal to x square پلاس 1 اب یہاں پہ وہ آپ کو کیا پوچھ رہا ہے کہتا ہے کہ یہاں پہ find out کریں گے آپ لوگ ڈی وائی اوبر ڈی ایکس اب یہاں پہ آپ لوگ ڈی وائی اوبر ڈی ایکس تو دیکھیں کہہ رہا ہے جی x کی respects اس کا ڈیرمیٹیو نکال لیں لیکن یہاں پہ تو y is equal to cause v ہے اور یہ v جو ہے یہ x square پلاس 1 کے ایک وال ہے جنہیں کہ یہاں پہ ایک third variable آ رہا ہے جو کہ v ہمارے پاس تو جہاں پہ third variable اس طرح کا سین آجا تو ہمیں وہاں پہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ ہم chain rule لگا کے اس کا ڈیرمیٹیو نکال سکتے ہیں تو یہ والا formula لگا لیں یا پھر یہ والا formula لگا لیں دونوں کا انصر سیم ہی آئے گا میں پہلے یہ والا formula لگا کے اس کو حل کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں یہ والا formula لگاتے ہیں d y over dx d y over dx کہتا ہے d y over d v d y over d v d v over dx اب دیکھیں اگر یہاں پہ v use ہو رہے تو میں یہاں پہ ڈی وی use کر رہا ہوں اگر یہاں پہ آپ کے پاس w ہوتا یا z ہوتا تو یہاں پہ بھی آپ نے z ہی use کرنا تھا باقی آپ لوگوں کو خود ہی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اب یہ اس کو جو ہے میں وان کا نام دے دیتا ہوں اب یہاں پہ d y over d v ہے ہمیں d y over d v الگ سے نکالنا پڑے گا d v over dx الگ سے نکالیں کہ جو آنسر آئے گا اس کو اس کو نکالیں گے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو ساب سے پہلے نکالیں d y over d v اب d y over d v یعنی کہ یہ آپ کے پاس d y over d v اس کا ہم نیتری وی لے نا ہے v کی رسپیکٹ سے تو یہ کیا بنے گا d over d v into cause v آ جائے گا تو cause v کا derivative v کی رسپیکٹ سے لیں گے تو یہ آجے گا minus sign v یہاں پہ لکھ رہیں جی minus sign v یہ اس کا آنسر آ چکا اب ہم لوگ نکالیں گے d v over d x تو یہ کیا بنے گا d v over d x which is equal to d over d x یعنی کہ x کی رسپیکٹ derivative لینا ہے v کا یعنی کہ x square plus 1 کا تو لکھیں x square plus 1 اب x کی رسپیکٹ سے derivative لیں گے تو یہ آجے گا 2x تو 2x یہ آپ کے پاس آنسر آ چکا اب یہ دونوں چیزیں آپ لوگ اس equation میں put کریں گے اس فارمول میں put کریں گے آپ کے پاس اس کا chain rule apply ہو گیا answer بھی آ جائے گا تو دیکھیں d y over d x which is equal to d y over d v ہم نے کیا نکالا minus sine v minus sine v آ چکا اور d v over d x ہم نے کیا نکالا 2x تو 2x بھی یہاں پہ لکھ لیں اب اس کو پہلے لکھ لیں ترتیب کے ساتھ لکھ لیں تو یہ بن جائے گا d y over d x which is equal to minus 2x پہلے لکھ لیں اس کے بعد sine v آ جائے گا اب یہاں پہ تاکہ بھی اس کا answer جنب complete نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ v variable user ہے نا تو یہاں پہ x ہے جس کی respect سے ہمیں derivative یہاں پہ وہی variable ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی بھی variable یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں دراصل v کس کے equal ہے v equal x کے پلاس ون کے تو جہاں پہ v ہے وہاں پہ put car x کے پلاس ون تو آپ کا answer complete ہو چکا آپ کا chain rule example complete ہو چکی ہے یہی جنب اس کا final answer اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا یہ formula apply کر کے یہ یہ answer آیا اب ہم لوگ اس formula کو use کر کے اس کا یہ answer نکال کے جنب آپ دکھائیں گے تو چیک کرتے ہیں جی تو دیکھیں جی کیونکہ ہم نے اور v برابرہ x plus 1 کے اب اس طرح formula f کے اندر دوسرا function mix ہو ہے تو f کے اندر y کے اندر v mix کریں جہاں جہاں v x plus 1 y is equal to cause into x square plus 1 اب اس طرح کی فہم آپ کے پاس آ چکی ہے آپ کہتے is d y x نکال لیں تو آپ کیسے نکال لیں یہ formula use کریں گے آپ وہ answer جہاں آیا تھا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ d y over dx کیسے نکال لیں پہلے complete function derivative اس کے بعد اس کے اندر function x لیں گے تو یہ بہن جائے جی cause کا derivative minus sine into x square plus 1 ویسے کہ آ جائے گا اب x square plus 1 again derivative g x square plus 1 derivative جنہ پھر لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کا derivative 2 x تو یہ بن جائے d y over dx which is equal to minus 2 x کو پہلے لکھ لیں minus 2 x sine into x square plus 1 اور I think یہ ہی آپ کا answer جو ہم ہر لیں کوئی بھی جنب آپ لوگ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں امید کہ آپ لوگ کو جنب ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنب ہمارے پاس آج کا lecture میں نے کمپلیڈ اس کو جنب سال کر کے آپ کو دکھایا بتائے میں نے فل explain کرنے کی کوششی کی تاکہ ایچ ان everything کلیر ہو جائے اگر آپ مسئلہ تو کمینٹ سکھنے میں پھوچ سکتے ہیں یا پھر انسٹا گرام پہ لینک ڈسکریپشن کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ جنب آپ نہ خیار رکھیں اس چینل کا بھی ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ